اسلام علیکم ناظرین تالیس بار اپنے باز کے جالی دستقت کر کے چار لاکھ اکتر ہزار درہم سے زائد رقم ہڑپ لی عدالت کی جانب سے اس انتہائی چلاک ملزم کو چھے ماہ قید کے علاوہ چار لاکھ ستر ہزار درہم کا جرمانہ بھی آئیت کیا گیا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف یہودیوں کی بڑی گنتی کس مقصد کے لیے امارات آ رہی ہے دلچسپ حقائق سامنے آ گئے متحدہ اب امارات اور اسرائیل کے درمیان امن سمجھوتا تہہ پانے کے بعد خوشکبہ تعلقات قائم ہو چکے ہیں دونوں ممالک کے درمیان موشی ثقافتی طبی اور سائنسی شعبوں کے علاوہ باہیمی پروازوں کے بھی مہائدے کیے گئے ہیں جس کے بعد ہزاروں اسرائیلی چند ہفتوں کے اندر امارات پہنچ چکے ہیں لوگوں کی ایک بڑی تعداد جاننا چاہتی ہے کہ آخر اسرائیلیوں کو ایک دم سے امارات میں کیا دلچسپی پیدا ہو گئی ہے جو وہ تھڑا در امارات پہنچ رہے ہیں اس حوالے سے ایک اسرائیلی اخبار وائی نیٹ نیوز کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ متحدہ اب امارات میں دیگر خلیجی ممالک کے مقابلے میں خاصی ازادی ہے جس کی وجہ سے اسرائیلی یہاں کا رخ کر رہے ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف امارات میں کسی جاننے والے کو دیئے گئے قرض پر سود بصول کیا تو سنگین نتائج بھکتنے ہوں گے متحدہ اب امارات میں روزگار کی غرض سے لاکھوں پاکستانی اور بھارتی باشندیں مقیم ہیں جن میں سے زیادہ تر درمیانے درجے کی ملازمتیں کرتے ہیں اور انہیں آئے روز ایک دوسرے سے رقم مانگنے کی ضرورت پیش آتی ہے تاہم کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے دی گئی رقم کے عوض اضافی رقم یا سود بھی وصول کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ یہ شرط رکھ دیتے ہیں کہ اگر فلاں تاریخ کو پیسے واپس نہ کیے تو اس کے بعد وہ اضافی رقم وصول کریں گے اس حوالے سے ایک اماراتی وکیل نے بتایا کہ وفاقی قانون نمبر پانچ مجریہ انیس سو پچاسی کے تحت لوگ ایک دوسرے کو ضرورت کے وقت قرضہ دے سکتے ہیں تاہم اس پر کوئی سود وصول کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی شیک نمبر سات سو دیس کے مطابق کوئی بھی شک کسی کو ادھار دینے پر واپسی پر اتنی ہی رقم وصول کرے گا جتنی اس نے بطور قرض دی تھی اس پر کوئی سود یا اضافی رقم وصول کرنے کی اجازت نہیں ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف متحدہ رب امارات کے سرکاری سکول دو ہفتوں کی ای لرننگ کے ساتھ تین جنوری کو دوبارہ کھولیں گے وزارت تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ سرکاری سکولوں کے لیے اگلی تعلیمی سال تین جنوری دو ہزار اکی سے تمام طلبہ انتظامی عملہ اور تدریسی عملے کے لیے دوبارہ شروع ہوگا ٹویٹر پر بات کرتے ہوئے وزارت نے نوٹ کیا کہ تمام طلبہ ابتدائی دو ہفتوں تک فاصلاتی تعلیم کے موڈل پر عمل کریں گے یہ کووڈ نائنٹین کی صورتحال پر منحصر ہے اور مزید اپ ڈیٹ جاری کرے گا مزید باران سکولوں میں انتظامی اور تقنیقی عملے کی تبدیلی کے لیے پچاس فیصد عملے کی گنجائش سکولوں میں کرنے کی اجازت ہوگی اس کے بعد عملے کے مہمران حفاظتی احتیاطی تدبیر کو اپناتے ہوئے دیگر پچاس فیصد کے ساتھ بھی شفت کا تبادلہ کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف نشے میں چور متحدہ رب امراض کے ایک تارک وطن نے دوست کو مار ڈالا پندرہ سال قید کی سزا متحدہ اب امراض میں ایک ایشین تارک وطن نے نشے کی حالت میں اپنے دوست کو قتل کر دیا جس کو راسل خیمہ میں پندرہ سال قید کی سزا سنائے گئی ہے امراض کی مجرمانہ عدالت نے بھی حکم دیا تھا کہ اپنے مدت ملازمت کے بعد اسے ملک بدر کر دیا جائے عربی روزنا مال بیان کے ایک رپورٹ کے مطابق واقعے کے دن مدہ علائے اور مقتول ایک ساتھ یہ کنڈیشن امراض میں موجود تھے اور دونوں سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے تھے شراب پینے کے بعد متاثرہ شخص نے لا شعوری طور پر ملزم پر پشاپ کیا اس عمل پر مدہ علائے نے اپنے دوست کو سیڑھی سے دھکیل دیا اور اسے پیتا اس رپورٹ کے مطابق اس کے بعد اس نے اس کا سر پکڑ لیا اور اسے بار بار دیوار سے چکرایا اس کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو گیا عملے کے ایک رکن جو امراض میں کام کرتا ہے نے متاثر کی باقیات کا پتہ لگایا اور فوری طور پر حکام کو اس کے اطلاع دی قاتل کی شناخت ایک سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے کی گئی تھی جس کی وجہ سے اس کی گرفتاری عمل میں لائے گئی ناظرین نیو سننے کا شکریہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے